دیکھو پاس سے دکھاتی ہوں میں کتنے اچھے کتنے ساف اور کتنے بڑے بڑے گول گفے ہیں گائیس سب بچوں کو بہت بہت مبارک گائیس آپ لوگ بھی دیجئے گا ان کو مبارک کی وائپ کا دوسرے والا گھر دیکھنے کے لیے یار اس کا ویو کتنا خوبی دیکھیں ابھی میں ویڈیو اپلوڈ کرنے آئی ہوں اور باہر کا ویو دیکھیں کتنا مزیدار ہے دھوپ ہے آج بڑی مست یہ میں نے بلینکٹ رات کو دھویا تھا وہ ابھی سکھانے ڈالا کیونکہ رات کو دیوار پہ رکھا پورا پانی اس کا اتر گیا انکل بھی آیا تھا گیا واپس وہ دیکھو کہاں پہ ہے تو یہاں سے دیکھو آج لڑکے مطلب چھوٹے بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں یہاں پہ گوڑے والے وہ ریت بھر ہیں وہاں پہ مدرسے کے بچے آج ان کو جو گلزار مولوی ہے یہاں پہ اس نے جمع کیا ہوا تھا وہاں پہ سامنے پتہ نہیں کچھ بتا رہا تھا ان کو شاید اب گھر جانے کی تیاریاں ہوں گی ان کی آج دیکھو توی میں بہنسیں کتنی زیادہ ہیں وہ دیکھیں سب لوگوں نے اکٹھی کی ہیں اب ان کو شاید ادری چرانے کی لئے جا رہے ہیں اور وہاں پہ سبزی والے ہیں وہ بھی کچھ سبزی نکال رہے ہیں وہاں سے آگے بھی بہنسیں اچھا ادھر پار بھی ہے کوشور شرابہ کافی پتہ نہیں کیا ہے تو وہاں پہ کپڑے دھو کے ڈالیں اور بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں یہاں سے کپڑے ڈالی تھی نا ادھر ادھر سے سارے ہی لے گئے اٹھا کے پتہ نہیں پھر شاید گھر جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نہیں پتہ لیکن کافی ان کو یہاں پہ رکھا تھا نا گلزار مولوی نے تو کچھ سمجھا رہا تھا ہوگا کچھ گھر جانا ہوگا آج آپ لوگوں کو پتہ یہ حالات کتنے کریٹیکل ہیں کتنے خراب حالات ہیں آج تو موقع پہ چوکا مار رہے جاتے ہیں یہ دیکھو یہ ہیں گلزار مولوی صاحب تو مجھے نہیں تھا پتہ آج تھا کہ گلزار مولوی یہ ہے مجھے اب پتہ چلا کہ اچھا گلزار مولوی یہ ہے انکل نے بتایا یہ ہی ہے ایسے مجھے لوگوں نے بولا نا بولا گلزار مولوی ہے یا مجھے نہیں پتہ یار ہوگا مجھے ایکچول میں پتہ بھی نہیں تھا کہ گلزار مولوی ہے کون تو آج مجھے انکل نے بولا بولا یہ ہی ہے گلزار مولوی مجھے نہیں تھا پتہ میرے جیسا بھی انسان ہونا چاہے تو یہ شاید ان کو کہیں لے کے جا رہا ہے شاید پڑھنے جا رہے ہوں گے تو ساتھ لے کے جا رہے ہیں سارے بچے نکلے ہیں یا پھر وہاں پہ ٹپ کچھ رکھا ہے اس میں دھونا ہے کچھ رکھا ہے کچھ کرنا ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا کریں گے تو میں بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اب جاؤں گی اندر میرے کو بھی کچھ کام شام نبٹانے ہیں وہ نبٹاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ سب کے سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعا سے شکر الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں میرا نام جانے میرا نام شناز اکتر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شناز کی لائف آپ سوچ رہے ہوں گے مطلب میرے ہاتھ میں قرآن شریف کیوں ہے تو میں نے ایشیا کی نماز سوری زہر کی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد میں پھر میں نے سورہ یاسین پڑھی تو کافی ٹائم سے میں نے قرآن شریف نہیں پڑھا تو آج میں نے سورہ یاسین پڑھی پلیز آپ لوگ بھی پڑھ کے مفتی سلمان ازہری صاحب کے لئے دعا کریں کیونکہ سورہ یاسین کی بہت ساری فضیلتیں ہوتی ہیں تو پلیز خدارہ آپ اس کے لئے دعا کریں آپ کسی بھی کام کے لئے کسی بھی چیز کے لئے آپ اگر سورہ یاسین پڑھ کے وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی قسم سب پوری ہوتی ہے سب پوری ہوتی ہے کچھ بھی دعا کرو آپ تو پلیز آپ لوگ بھی دعا کیجئے اور رمضان آنے والا ہے تو قرآن سٹارٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے قرآن شریف پڑھنا کیونکہ روزوں میں بخشانہ ہوتا ہے آپ نے جو بھی ہمارے مطلب اس دنیا فانی سے چلا گئے ہیں ان کے لئے مماں دادا دادی نانا نانی ماسی جیسے کوئی بھی ہماری فیملی سے گزرے ہیں تو ان کے لئے تو ضروری پڑھنا ہے یہ بہت بڑا ثواب ہوتا ہے اور رمضان میں قرآن پڑھنا تو پھر الگی مزہ ہوتا ہے تو بس ابھی میں نے سورہ یاسین پڑھا ابھی سوچا کہ لوگ کو سٹارٹ کرتی ہوں تو چلیے گائز ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں قرآن شریف رکھ دیتی ہوں اور آگے کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چلیے گائز ابھی میں چھت پہ آئی ہوں یہ دیکھئے بچے وہاں پہ کر رہے ہیں تیاری کچھ کھیل رہے ہیں کچھ اندر پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ سبزیاں بھی کاٹی جا رہی ہیں اور یہاں پہ دیکھئے جناب کتنا پیارا پوسٹر لگ گیا یہ دیکھو پتہ نہیں آپ مجھے اردو کی تو سمجھ نہیں آتی میری سمجھ سے ہی بہار ہے کیا ہے کیا نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے لیکن میں جب چھت پہ آئی یار میں تو پریشان ہوگی اتنا پیارا لگا ہوا ہے لیکن کاش یار اردو آنی ضروری ہے اردو آنی چاہیے نا اگر اردو نہیں آتی تو پھر کیا آپ نے سکا اس لئے مجھے قرآن شریف کا معنی نہیں آتا ہے معنی والا قرآن شریف ہے میرے پاس لیکن مجھے معنی نہیں آتا پھر فائدہ کیا یہی مجھے بتاؤ آپ لوگ تو بہت پیارا سا بھی ویو آ رہا ہے وہ دیکھو ہلکے ہلکے بادل ہیں ابھی میں نے نماز پڑھنے کے بعد میں ڈائریکٹری فاطمہ کا ویلوگ دیکھا اس کا ویلوگ دیکھا کافی بیچاری بیزی رہی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو وہ ڈیڑی کوٹھے ٹپنا اس کا بھی نام رکھ دو نوشین سیسٹر کوٹھے ٹپنا وہ نہ اس کو دیکھتا ہے نہ کچھ ہے اس کو جھوٹا کرنے کے لئے اس نے رات کو ویلوگ گھر پہ انڈ کیا بولا ہاں میں گھر پہ ہوں یہ ہے وہ ہے مگر اتنا جھوٹا انسان ہے اور کیا بول سکتا ہے کوئی لیکن فاطمہ کی طبیعت کافی زیادہ ناساز ہے کافی زیادہ خراب ہے کچھ ان کے ہیں پروبلمز پتہ نہیں اب کب تک کیا مسئلہ ہوتا ہے ان کا اور یہاں پہ انہوں نے محجد بھی پوری کلین کر دی ہے دیکھو ادھر پہ جھاڑو مارا اور یہاں پہ یہ پورا نا یہ پوسٹر مجھے سب سے زیادہ پیارا لگ رہا ہے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے گائز اگر آپ کو پڑھنے آ رہا ہے تو پلیز کومنٹ میں پڑھ کے مجھے سنائیے گا کیونکہ مجھے اردگ آتی نہیں ہے نیل بٹا نیل انپڑ بندیوں تو یہاں پہ دیکھو یہ قبرستان یہ قبریں یہ یہاں پہ دو تین قبریں یہاں پہ دو پکی ایک اچھی ہے تو وہاں پہ وہ قبریں ہمیشہ نا یاد رکھا کرو کہ مرنا سب نے اس دنیا میں جتنا بھی اتراتے ہیں نا ہم لوگ جتنا بھی وہ اپنے آپ کو وہ کرتے نا ایک دن یہی ہونا ہے یہ دیکھ رہے ہو ایک دن ہم نے یہی ہونا ہے ہماری اوقات اتنی ہیں اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے اس لئے اس دنیا میں وہ کام کر کے جاؤ کہ جو آپ کو آخرت میں کام آئے نہ کہ وہ کام کے آخرت میں زوال بنے تو یہ ہمیشہ ان قبروں کو دیکھ کے احساس ہونا چاہئے میں جب بھی چھت پہ آتی ہوں ہمارے گھر کے بلکل پاس میں مسجد بھی پاس میں اور وہاں پہ مدرسہ بھی پاس میں اور یہ قبرستان شریف بھی پاس میں ہے تو یہاں پہ احساس ہونا چاہئے انسان کو کہ یہ پیسہ دھن دولت یہ مال مکان یہ شہرت یہ سب کچھ یہیں رہے گا یہ ساتھ نہیں جانے والا یہ کبھی ساتھ نہیں جائے گا خالی ہاتھ لے کے آئے ہو خالی ہاتھ لے کے جانا ہے تو اسی لئے کسی کے لئے اگر آپ اچھا نہیں کر سکتے تو پلیز آپ برا بھی مت کرئے ٹھیک ہے نہ ہمیں کوئی حق نہیں ہوتا کسی کے لئے برا کرنا تو بس یہاں پہ آئی ہوں اور فاطمہ کا بھی لوگ دیکھیں بہت دکھ ہوتا ہے لیکن کیا کر سکتے آپ کسی کو گالی دیں یا کچھ کریں ہاں اللہ تعالی کے سامنے دعا کر سکتے ہیں بس اتنا کر سکتے ہیں اور پلیز گائز ہمارے مفتی صاحب کے لئے دعا کریں مفتی سلمان ازہری صاحب کے لئے بہت بہت زیادہ دعائیں کریں کیونکہ اس کو بیچارے کو مسئیبتوں میں مسئیبتوں میں گھیر رہیں اس کو پاسا ایکٹ کے تحت اب جیل میں ڈالا ہے ساری جگہ زمانت ہو گئی ایک دوسری جگہ پہ اس کو وہ کر دیا کوئی کلیکٹر ہے اس نے آرڈر دے دیا اور اس کو وہاں پہ پتہ نہیں کون سے جیل میں ڈال دیا اب اللہ تعالی مدد کرے اور آپ لوگوں کی سب سے زیادہ دعائیں اور اپنے شوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں پہ پلیز گائز آواز اٹھاؤ جتنی آواز اٹھاؤ گے اس سرکار کو بتا دو کہ آپ مسلمانوں کو دبا نہیں سکتے آپ ہمارے مفتیوں کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے مسلمان اپنے رب کا کھاتے ہیں تمہارے باپ کا نہیں کھاتے ہم کسی کے باپ کا نہیں کھاتے ہیں ہم اپنے پروردگار کا کھاتے ہیں یہ ہمیشہ یاد ہونا چاہئے اس کو ایسی گندی سرکار کو ان کو شرم آنی چاہئے شرم آنی چاہئے لیکن ان کو شرم ہی نہیں ہے کیا بول سکتے ہیں بس آپ دعائیں کرو اور ویڈیو بناو اور مطلب کسی کو بتمیز ہی نہیں بولنا کیونکہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے کسی کے ساتھ میں غلط لینگویج میں بات کرنا یا کچھ تو پلیز آپ سب لوگ دعا کرو اور آواز اٹھاؤ بس میں یہی کہوں گے اور یہ پوسٹر دیکھو کتنا زہدہ پیار آرہے پڑھ کہ مجھے سنانا یار مجھے نہیں آتی اردو کہیں بھی میں نے نماز پڑھ لی یہ دگر کی نماز پڑھ لی اور یہاں پہ میں نے ہیٹا پہ دودھ رکھا گرم ہونے کے لیے اور یہاں فرائی بان لے آئی ہوں چائے بنانے کے لیے اور چائے کا مٹیریل یہ رکھا آج میں گڑ والی چائے بناوں گی اس میں فل کر کے رکھا گڑ اور اس میں الائچی ہے اور اس میں وہ ہے اپنا کیا بولتے ہیں اس کو چائے پتی ڈالچینی وغیرہ بھی ہے لیکن وہ دوسرے ڈبے میں وہ میں نہیں ڈال رہی ہوں اب میں پیس کے رکھوں گی مسالہ بنا کے چائے مسالہ بھی ہے وہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے میں نے اس والی باسکٹ میں لیکن وہ میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں گلہ خراب ہے نا اسی لیے تو ستارہ کا ویلوگ آ گیا ہے میں جاری ویلوگ دیکھنے کے لیے آپ بھی جلدی دوڑ کے جاؤ دیکھو ٹھیک ہے جی تو ملتے ویلوگ دیکھیں یہ پوسٹر لگا ہے یہاں پہ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیے ہیں پورے پورے قرآن شریف تو ان کی دستار بندی ہے دیکھیں مولانا نے تقریر کری اور بچہ پڑھ بھی رہا ہے اندر لارڈ سپیکر میں آپ کو سننے میں آ رہا ہوگا سنائی دے رہا ہوگا تو مطلب دستار بندی ہے یہاں میں کاش باہر ہوتا میں بھی دیکھ پاتی مجھے بہت شوق ہے دیکھنے کا لیکن میں مسجد کے اندر نہیں جا سکتی سارے لوگ جا رہے ہیں مسجد میں وہاں پہ مطلب ان کو مبارک بات دینا ان کو توفے بھی دیں گے تو اعلان کیا ہے مولانا نے دیکھیں بچہ پڑھ رہا ہے جنہوں نے حفظ کیا یہ دیکھیں یہ مولانا ہے یہ بھی مولوی ہے انہوں نے بچوں کو بہت زیادہ پڑھا آیا ہے بہت زیادہ یہ انکل کو میں جانتی ہوں بہت اچھے انکلیں اوپر واری مسجد میں آتے نماز پڑھنے کے لئے یہ بھی جا رہے ہیں اور گلزہ صاحبہ بھی باہر گئے دوسرے مولانا اندر گئے آج دستار بندی مبارک ہے میری طرف سے ان سب بچوں کو بہت بہت مبارک گائز آپ لوگ بھی دیجئے گا ان کو مبارک کیونکہ انہوں نے پورے قرآن شریف حفظ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرمائے ان کو خیر و آفیت سے رکھے ہمارے مفتیوں کو ہمارے مولاناوں کو ہمارے ان کو مدرسے والویے بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے دیکھئے پڑھ رہے ہیں ستارہ کا ویلوگ میں نے دیکھ لیا بہت مزیدار سا ویلوگ ہے بہت فنی مزی کا ویلوگ ہے وہ گئے وہاں پہ اپنا ساجد کی وائپ کا دوسری والا گھر دیکھنے کے لئے یار اس کا ویو کتنا خطرناک ما شاہ اللہ اتنا پیارا ویو یار پیچھے پورا کھلا اس سائیڈ میں بھی یار مجھے اتنا اچھا لگا بہت خوشی ہوئی ستارہ کو بہت اچھا لگا ستارہ کی امی بول رہی تھی ہم آیا کریں گے یہاں پہ جب ہم اپنے گھر سے بھور ہوں گے تو بولیے ساجد ہم آیا کریں بہت اچھا آنا تو بچوں کے لئے بہت زیادہ خوشی ہوئی اچھا تو آئیو آج کارڈ لے کے آئی مممہ کے لئے ریڈ کلر کا کچھ کارڈ بنایا بولتی یہ میں ہوں اور یہ مممہ کی لیگز ہیں ماں بول رہی ہے ستارہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیڑا سائے کچھ وہ کہہ رہی ہے کیڑا نہیں ہے یہ مممہ آپ ہو اتنا مزہ آیا نا یار اتنا مزہ آیا ساتھ ساتھ میں دیکھو میں چائے بھی پی رہی ہوں وہ بھی رہ گئی یہی پہ تو آچھا پھر گئی ستارہ وہاں پہ کچھ وہ ہول کے لئے بھی گئے تھے ابھی ان کا ڈن نہیں ہوا میٹ اپ کے لئے تو اور مممہ کے لئے اپنی اتنے اچھے سوٹ لائے اتنے ماشاء اللہ اتنے پیارے سوٹ وہ گرین والا دیکھنا میں تھامنیل پہ لگا رہی ہوں اس کو لگایا میں نے تو دیکھئے گا وہ کتنا مزیدار سوٹ لائیا ہے یار انہوں نے اتنے اچھے اچھے سوٹ یار اپنی ماں کو دینا چاہیے جتنا ہو سکے اتنا دینا چاہیے تو مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا یہ پیچھے جو آواز آ رہی ہے دستار بندی ہے مسجد میں تو وہی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ابھی میں جاؤں گی باہر دیکھنے کے لئے کیونکہ وہ مسجد کے اندر باہر نہیں ہے تو اس لئے مجھے دیکھے گا نہیں اس لئے میں اندر آ گئی ہوں پھر ولوگ دیکھ رہی تھی تو بہت مزا آیا بہت مزا آیا مجھے ستارہ کا ولوگ دیکھ کے یار قسم سے یار دل خوش ہو گیا میرا تو میں ساتھ ساتھ میں اپنے گوڑ گوڑ والی چائے بنائی وہ جو چینی والی چائے ہم بناتے ہیں اس سے گیس ہو جاتی اور اس سے شگر بھی ہوتی ہے تو گوڑ والی چائے اسے نا اچھا رہتا ہے اچھا وہ ہوتا ہے تو بہت دل خوش ہو گیا یار آج میرا قسم سے اسی طرح کا ولوگ دیکھ کے بہت مزا آیا مجھے آپ بتا آپ کو زفر انکل کھا رہا پانی پوڑی زفر انکل کھاو اس کو پہلے والا پہلے والا ختم ہوگا بسم اللہ ایش اتنا بڑا مو کھولا بڑا یہ والے انکل لے کے آئے اور یہ دیکھو پاس سے دکھاتی میں کتنے اچھے کتنے ساف اور کتنے بڑے بڑے گولگفے ہیں مجھے آگیا کھا کے میں نے پانچ کھائے اکیلی نے یوٹیوب کے لئے تو یہ یہاں پہ انکل آیا ہے گولگفے لے کے اچھے انکل میں کبھی نہیں کھاتی ہوں میں نے فرس ٹائم آج کھائے قسم سے مجھے اچھا نہیں لگتا ان میں اتنا ٹیسٹ اتنے ٹیسٹ ہی ہیں تینکیو انکل کھلانے کے لئے آیو آیو دیکھو گائز ہمارے پاس آیو آگئے ہم آیو کے روم میں آئے پاکیزا رو رہی ہے ابھی وہ فون کے بیچھے ہے آپ کو آیو نہیں دکھا آیو نہیں دکھا دیکھو آج میں نے آیو دکھایا اور یہ دہو ہے یہ رو ہو رہی ہے گائز جئے دیکھو آگئے آیو 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 دیکھری اس کو وہ رو رہی ہے نا اس لئے تکھری ہے آیو آیو آ upcoming آئیو 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 اس کو دیکھری اس کیackra آج